سن پانسو ستر عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں آپ کی پیداعش ہوتی ہے سن چھے سو دس عیسوی کے اندر آپ کو نبی بنایا جاتا ہے اور سن چھے سو دو کے اندر چھے سو دو کے اندر ایران اور روم میں لڑائی چھڑ جاتی ہے حملہ کر دیتا ہے ایران خسرو پرویز اس وقت کا بادشاہ ہے اور یہ ایران کے کس راکے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور یہ جنگ چلتی رہتی ہے پھر سے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداعش ہو رہی ہے کب پانسو ستر عیسوی میں اور نبوت کب ملے ہی آپ کو چھے سو دس میں جنگ کب چالو ہو رہی ہے چھے سو دو میں چھے سو دو کے اندر اور یہ جنگ چلتی رہتی ہے یہ جنگ چلتی رہتی ہے چھے سو چودہ آپ نبی بنا دیئے گئے ہیں جنگ چل لیئے انتو اور یہ خبر مل لیئے برابر مشرقین کو مکہ میں اور مسلمانوں کو کہ ایران کا دباؤ روم کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اور رومی فوجوں پسوہ ہو رہی ہیں اب چونکہ ایرانی مجوسی ہیں آتش پرست ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی دلی ہمدردیاں مشرقین کی کن کے ساتھ ہوں گے کونک ہمجنس با ہمجنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز آدمی چیزیں اپنے ہمجنس کی طرف پلٹتی ہیں اپنے ہمجنس کی طرف میلان رکھتی ہیں اب وہ بھی مجوسی غیر اللہ کی پوجہ کرنے والے وہ آگے کی پوجہ کرنے والے یہ بدھ کی پوجہ کرنے والے اب ظاہر ہے کہ مشرقین کی دلی ہمدردیاں کن کے ساتھ ہوں گے مشرقین کے ساتھ مجوسیوں کے ساتھ اور رومی عیسائی تھے کم سے کم عیسائی رسول کو تو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں یہ تو عقیدت ہے ان کا تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی دلی حمدردیں کن کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ لیکن یہاں شرک ایرانی فوجیں غالی بار ہیں رومیوں کے اوپر اور یہاں تک کے 614 کے اندر خسرو پرویز نے ایک آخری حملہ کیا اور آخری حملے میں اس نے رومی فوجوں کو فیصلہ کوئی شکست دے دی بڑے بڑے بادنی ماری گئی گرجاؤں میں سے کھیج کھیج کر کے ان کی گردنیں کارٹی گئی کسی کا اوپر رحم نہیں کیا گیا اور سب سے بڑی بات جو ان کے لئے سوہان روح تھی وہ یہ کہ پیت المختش کے اندر سے صلیب مقدس یعنی ہولی کروس صلیب مقدس ہولی کروس کو خسرو پرویز کی فوجیں اٹھا لے گئی بیت المقدس صلیب مقدس سے محروم ہو گیا لے کر چلے گئے اور حالات یہ بتا رہے تھے کہ ایرانی فوجوں نے ایران نے رومیوں کو اس طرح گھٹنوں کے بل بٹھا دیا ہے کہ اب وہ پرسوں تک اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے اسی زمانے میں یہ سورہ کریمہ اتر علی فلام میم غلیبت الروم رومی اب مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند ہی سالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ غالب کر دے گا کوئی جگہ دیں ڈرائیور کے ساتھ سونا نہیں چھئے تو کہا گیا کہ حالات تو بگڑے ہوئے ہیں لیکن چند ہی سالوں کے اندر فی بزے سنین چند سالوں کے اندر رومی غالب آ جائیں گے اب جب ایرانیوں کو غلبہ حاصل ہو گیا ایرانی جیت گئے تو مشرقی چھیڑے نہیں لگے مسلمانوں کو دیکھو ہمارے بھائیوں نے جس طرح تمہارے بھائیوں کو کٹا ہے نا ایسے ہی موقعان دو تمہارے ساتھ بھی ہم لوگا ایسا کریں گے بکری کی طرح کٹ ڈالیں گے تم کو تو مسلمانوں کو دکھ ہوتا تھا کہ دیکھو ہماری دلی ہم دردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں بچائرے رومی ہار گئے لیکن اسی وقت یہ خوشخبری سنائی گئی ہے یہ مزدع جا فضا سنائی گیا کہ چند ہی سالوں کے اندر رومی فرقہ جبا جائیں گے جبکہ حالات بالکل ایسے نہیں تھیں اور یہ قرآن حکیم کا اجاز ہے کہ ایسی بات دے گی فوراں عبائب نے خلف سے شرط کر لی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر تین سال کے اندر رومی فوجیں ہیں روم اگر ایران کو پر غالب نہیں ہوا تو دس اوٹ میں دوں گا اور اگر غالب ہو گیا غالب نہیں ہے تو تم دوگے اس طریقے سے شرط کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے بلایا کہا کہ دیکھو بزی سنین ہے ابوبو کی تعداد پڑھا دو ہونٹ سو کر دو اور مدد دس کر دو یعنی دس سالوں کے اندر اگر رومی غالب نہیں ہوتے ہیں تو میں سو ہونٹ دوں گا اور اگر غالب ہو جاتے ہیں غالب ہو جاتے ہیں تو تم دوگے پہلے شرط حرام نہیں تھی یہ شرط کی حرمت سے پہلے کا واقع ہے دونوں طرف کی شرطیں جائز نہیں ہیں اگر تم یہ جواب دے دو تو یہ لے جاؤ نہیں تو اتنا دو یہ دو طرف کی جو شرطیں ہوتی حرام ہیں لیکن اگر ایک ہی طرف ہو تو وہ ہی نام ہے لے سکتا ہے تو ابوب نے خلف سے یہ شرط کر لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور پھر دوبارہ رومیوں نے حملہ کر دیا درمیان میں اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی فوجے پسپا ہونے لگی اور پھر سے یہ صلیب مقدس اڑا کر کے بیت المقدس میں لے آئے اور یہ خوشخبری مسلمانوں کو کم ملی ادھر جنگ بدر میں مشرقین کو قتل کرنے کے بعد اور ان کو شکست فاش دینے کے بعد اور قیدیوں کو گریفتار کر کے جب مسلمان چلنے لگے تب ان کو یہ خوشخبری ملی کہ ادھر رومیوں نے ایرانیوں کو مار بھگایا ہے اور ان کی فوجیں پوری طرح حضیمت خورتہ ہو کر کے پیچھے اٹ گئی ہیں اور پسپا ہو چکی ہیں مسلمانوں کو دلی خوشی ہوئی ایک تو میدان جنگ میں مشرقین کے اوپر غالب ہونے کی وجہ سے اور دوسرے یہ خوشی خبری آئی کی رومی ان کے اوپر غالب ہو گئے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جنگ بدر کے موقع پر دو دو خوشی ہیں انعیت فرمائی یہ در حقیقت قرآن حکیم کے ایک پیشنگ ہوئی تھی جو حرف بحرف صادق ہوئی جو قرآن حکیم کی صداقت کی ایک بین دلیف تھی موسیقی